بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ٹکٹو کی تقسیم نون لیگ میں لاہور سے اپنے سرقردہ رہنما ہٹا لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹو کی تقسیم میں لاہور سے اپنے ہی بڑے بڑے سیاسی رہنماوں کو ہٹا لیا سردار ایاز صادق سمیت مزید اہم رہنماوں کو پارٹی ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور باوسوق ذرائع نے بتایا کہ لاہور سے قومی سمبلی کی چودہ میں سے بارہ نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کو شارٹ لیسٹ کر لیا گیا ہے جبکہ انہیں ایک سو سترہ میں استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایجسمنٹ کی وجہ سے امیدوار شارٹ لیسٹ نہیں کیا گیا ذرائع کی مطابق سردار ایاز صادق رانہ مشہود میاں مرغوب احمد اور رانہ ابشیر قومی سمبلی کی ٹکٹوں سے محروم ہو گئے اس کے علاوہ علی پرویز ملک سردار نصیر بھٹا اور وحید عالم خان بھی پارٹی قیادت کو قائل کرنے میں ناکام رہے مسلم لیگ نون نے سردار ایاز صادق اور رانہ مبشر کو زنی انتخابات میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ سابق سپیکر قومی سمبلی ایاز صادق کو سینٹ کے ٹکٹ کی بھی پیش پیش کیا جانے کا امکان ہے ذرا نے بتایا کہ ان میں ایک سو سترہ سے استحقام پاکستان پارٹی کے علیم خان اور مسلم لیگ نون کے ملک ریاض میں سے کسی ایک امیدوار کا فیصلہ ہوگا جبکہ ان میں ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کا نام شارٹ لیسٹ کیا گیا ہے